اسلام علیکم یوٹیو فیملی ای ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جیسے کہ لاسٹ ولوگ میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میرے کراچی میں ایک عدی دن رہ گیا ہے تو ہم لوگ جی ٹرابلنگ کرے گے اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا ہے اسلام آباد اور پھر وہاں سے ہم لوگ جائیں گے واپس لاہور تو کراچی میں ہمارا بس ایک دن ہی رہ گیا تھا یہ لاسٹ ڈے تھا اور یہ میرے ہزبن ان کے کزن کے گھر ہماری دعوت تھی تو کافی مزہ آیا ساری ہم لوگ کی فیملیز تھی اور سب نے اچھا ٹائم سپینڈ کیا یہ ان کا نیا گھر بنا تھا میں ان کا آپ کو ٹور بھی تھوڑا بہت دیتی ہوں اور کھانا بھی انہوں نے کافی اچھا خود ہی سب گھر پہ بنایا وہاں تھا بہت مزہ آیا بچوں نے بھی بہت انجوئی کیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کھانے کے بعد ہم لوگ میٹھے کے لیے چلے گئے تھے ہم لوگوں نے چوریوسٹی سے چروز لیے اس کے چروز کراچی میں مجھے بہت پسند ہے پھر ہم لوگ گھر چلے گئے تھے واپس سو گئے تھے رات کا ٹائم تھا اور پھر نیکس ڈے ہم لوگ اٹھے ہماری چار بجے کی فلائٹ تھی تو پیکنگ وغیرہ ساری کمپلیٹ کی اور تھوڑا فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ریلیکس کیا پھر بس ہم لوگ کے ساتھ بڑا سین ہوا ہم لوگ کی فلائٹ ڈلیئ ہو کے رات کو نو بجے کی ہو گئی اور میرے ہزبن نے جانا تھا لاہور اور میں نے جانا تھا اسلامباد تو اس کی فلائٹ کینسل لیے اور میری کینسل ہو گئی پھر جب میں رات کو نو بجے گئی فلائٹ کے لیے دوبارہ تو وہ دوبارہ کینسل ہو گئی اور پھر مجھے اگلے دن کی فلائٹ لینی پڑی تو ہم واپس آ گئے گھر اور میں نے پھر سے چوریوہا سٹی آرڈر کیا کیونکہ مجھے بہت ہی مزہ آیا تھا کھانے کا بچوں کو میں تیار کر کے لے کے گئی ہوئی تھی اور پھر واپس آئے اور ان کو دوبارہ سے ساری انپیکنگ کر کے نائٹ سوٹ وغیرہ پہنا کے سلایا پھر ہم لوگ صبح اٹھے اور میری دن کی ایک بجے کی فلائٹ تھی پھر میں دوبارہ سے سارا سب کو ریڈی کیا بچوں کو سارے پیکنگ کی دوبارہ سے ساری تو نیکس ڈے شکر ہے سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا بچوں کے ساتھ دو اکیلے ٹراول کری تھی سب سے زیادہ مجھے اس چیز کی ٹینشن تھی کہ سارا کچھ تھو ہو جائے اور میں بس پلین میں بیٹھ جاؤں اور بچے بالکل بھی نہ تنگ کریں تو شکر ہے یہ والی فلائٹ ڈیلے نہیں ہوئی کیونکہ میں نے فلائٹ ہی چینج کروالی تھی پہلے میں جا رہی تھی فلائٹ جنا سے تو وہ بہت زیادہ ڈیلے ہو رہی تھی تو پھر بس میں نے ٹکٹی چینج کروا کہ اپنا ایر سیال کا کرا لیا تو اچھا رہا شکر ہے بچوں نے تنگ بھی اتنا نہیں کیا میرے ساتھ ایک اچھی سی آنٹی بیٹھی تھی انہوں نے میرے بچے سب حالے میں میری بہت مدد بھی کی تو کافی اچھا ٹائم گزر گیا عبدالحادی بیچ میں سو گیا تھا اور آئیشہ نے تھوڑا بہت بس اٹھی رہی جیلیز اور چپس کھاتی رہی باقی ٹائم سے ہی گزر گیا اور آئیشہ اپنی نانو سے ملی اور بہت ہی ہیپی تھی اور یہاں آکے تو بس مجھے ایک گھر والی فیلنگ آتی ہے کیونکہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے شہر میں آگئی ہوں تو بس ہم لوگوں نے پھر شام کو ہم لوگ چلے گئے تھے اور ہم لوگوں نے مل کے کھانا کھایا پھر بس ہم لوگ گھر آئے ہم لوگوں نے ریلیکس کیا پیملی ٹائم سپنڈ کیا اور یہ کافی سارے سناکس میری امی نے لے کے میں لے رکھے ہوئے تھے تو ان کو بتایا مجھے سناکس بہت پسند ہیں چوکلٹس بہت شوق سے کھاتی ہوں آئیشہ بھی کھاتی ہے تو وہ بس لے کے ہمیشہ ہی رکھتی ہیں تو یہ تھا جی ہمارا ولوگ آئی ہوپ آپ لوگوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیے گا انشاءاللہ اگلے ولوگ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ